ویلکم ٹو می چینل کچن ویت ادیلا آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی انڈا شامی والے برگر یا اسے سٹریٹ سٹائل بن برگر بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے بن لے لیے ہیں میں دو برگر بنا رہی ہوں تو میں نے دو بن لیے ہیں اس طرح سے فریش آپ کے پاس ہونے چاہیے تلوں والے لینا چاہیں تلوں والے لینا چاہیں تو پلین لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ یہ میں نے شامی کباب لے لیے ہیں دو عدد شامی کباب میرے پاس فریز ہوئے ہوئے تھے میں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے لے لیے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں اس طرح سے انہیں فریز کر کے رکھتی ہوں گھر پہ تو اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جب بھی بناوں گی تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کرو گی اس کے علاوہ میں نے یہ ہری چٹنی کو دہی میں ملا کے اس کی چٹنی تیار کر لی ہے اور یہ امدی علو بخاری کی چٹنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہ کھیرہ ہے یوں میں نے کٹا ہوا لیا ہے بندگو بھی کٹی ہوئی لی ہے اور پیاس کٹا ہوا لیا ہے اس کے علاوہ میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اور انڈوں میں مکس کرنے کے لیے تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا بلیک پیپر پاورڈر لیے اس کے علاوہ ہمیں آئل چاہیے ہوگا فرائے کرنے کے لیے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے دونوں ایگز کو ہم ڈالیں گے کٹوری میں جس میں ہم نے سالٹ اور بلیک پیپر پاورڈر ڈالا تھا اور اسے یوں بلینڈ کر لیں گے اچھے سے یہ میں نے کر لیا اب ایک پین میں پین لیں گے اسے میڈیم فریم پر رکھ کے آئل ہیٹ کریں گے اس میں نون سٹک پین ہو تو آپ کو زیادہ آئل لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑے سے آئل سے آپ کا کام چل جاتا ہے اب اسے میں لو فریم پر کر کے تو اس میں یہ میں شامی انڈے کے اندر ڈپ کر کے تو ڈال دوں گی جو آپ کے پاس شامی ہوں گے شامی کباب ہوں گے یا آپ کے پاس آلو ٹکی جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں انہیں آپ نے اگر فریز ہوئے ہیں تو آپ نے بہت ہی لو فریم پر انہیں فرائے کرنا ہے تاکہ وہ اندر تک وہ گرم ہو جائیں یہ نہ ہو کہ اندر سے وہ فروزن ہی رہے اور باہر سے وہ ڈارک گولڈن ہو جائیں تو میں نے یہ لو فریم پر انہیں کر لیا ہے فرائے اب جو باقی کا آئل بچا ہے اس میں میں یہ بیٹن ایگز ڈال دوں گی یہ ایگز کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اس طرح سے پھیلا لیں اسے اچھے سے ایک سائٹ سے ہو گیا اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور اسی طرح سے اسے دوسری سائٹ سے بھی کر لیں گے بہت زیادہ ڈارک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا کریں گے پین کے اوپر ہی اسے میں دو حصوں میں کر لوں گی کیونکہ میں دو برگر بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس نانسٹک پین ہے تو دھیان رکھئے گا کہ آپ کا نائس کی وجہ سے کوٹنگ خراب نہ ہو جائے تو میں نے بہت ہی ڈیلیکیٹلی کیا ہے اس کو اور یہ ہو گیا اب ہم اسے فولڈ کر لیں گے اسی طرح سے ہم برگر میں لگائیں گے اب اسے نکار لیں گے ایک پلٹ میں میرا پین سٹل گریسڈ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آئر ہے اب اسی میں میں اپنے جو بن ہیں انہیں بھی گرم کر لوں گی اگر آپ کے پاس بریڈ گریل ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس کے اوپر ان کو گریل کر لیجئے درواز اس طرح سے پہن میں رکھ کے تو ہلکا سال گولڈن کلر دے دیں دونوں سائٹ پہ اسے دباتے جائیں گے اور اسے گرم کر لیں گے پلٹ لیا اور یہ ہو گئے اب ہم اسے اسیمبل کر لیں گے سب سے پہلے ہم اپنی چٹنیاں لگائیں گے ایک سائٹ پہ آپ وائٹ لگا لیں جو آپ نے گرین چٹنی مکس کر کے دہی میں رکھی ہے وہ ایک سائٹ پہ لگا لیں اور دوسری طرح ہم یہ املی آلو بخارے کی چٹنی لگا دیں گے جیسے کھٹی مٹی چٹنی بھی کہتے ہیں یہ بھی ایری ٹیم میں نے تیار کر کے رکھی بھی ہوتی ہے اس طرح سے ہمبرگر وغیرہ یا کوئی بھی سناک سمناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ میرے چینل پہ جا کے آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دہاں رکھئے گا کہ حلو بخارے کی کوئی بھی گھٹلی نہ آئے یہ لگیں اب ہم شامی رکھیں گے میرے پاس یہ چنے کے دال اور مٹن کی شامیہ ہیں تو اسے ہم رائس وغیرہ کے ساتھ بھی یوز کر لیتے ہیں برگر میں بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہیں شامی کو اس طرح سے پھیلا لیں سائیڈوں پر یہ ہو گیا پھلا اب اس کے اوپر ہم سیلڈ رکھیں گے بن بھگو بھی اس میں ایسا ہمارے میں مجھے کوش کروں گے ساتھ ساتھ جب آپ سیلڈ رکھیں تو تھوڑا تھوڑا پریس بھی کر لیں تو پھر وہ شامی کے ساتھ تھوڑا سٹک ہو جانے کی وجہ سے پھر نکلتا نہیں ہے برگر سے بلکل بھی باہر یہ ہو گیا اس کے اوپر اب میں ایکز رکھوں گی جو ہم نے پرپیئر کیا تھے اس کے اوپر آپ چاہیں تو کوئی چٹنی ڈال لیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی وائٹ چٹنی ڈال دوں گی اور اسے یوں پیک کر لیں آپ دوسرا پوزشن رکھیں اوپر اب اسے میں پلٹا لوں گی یہ ہمارے ریڈی ہو گئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بریک فاسٹ کے ساتھ لیں یا افتاری میں بنائیں چائے کے ساتھ لیں بہت اچھے لگتے ہیں برگر ضرور ٹرائے کریں گھر بے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوگا